اسلام علیکم ناظرین میں تاریخ اسمہیر سے اگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ ناظرین اکرام دیس سو دس یا گیرہ تک میں نے بقیدہ اخوارات میں نوکری کی یعنی فول ٹائم ورکنگ جنرلسٹ رہا ہوں اس کے بعد سے میں فری لانس جنرلسٹ ہوں گزارش یہ ہے کہ اس زمانے میں جو کہ میں میکزین انچارج بھی تھا فورم انچارج بھی تھا اور واقعی چینل کیلئے بھی میری خاصے خدمات تھیں تو اور گرمکھی اور ہندی میں چونکہ اخبار میں میں ہی کچھ تھوڑی سے مو ماری کر لیتا تھا اس لیے انڈیا سے جتنے بھی اخبار آتے تھے یا یہ بڑے بڑے یا جتنے بھی یہ پیریارڈکلز ہوتے تھے وہ مجھے متعلق کے لیے ملتے تھے ویسے خرید کیوں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا پاکستان میں مجھ جیسا سفیت پوچھ کے وہ پڑھ سکے گا اکانومسٹ باقی دوسرے پرچوں کی طرح نہ انڈیا کے انگریزی پرچوں میں میں نے یہ ٹائم اور نوز ویک صرف سنسنی خیزی کے لیے ہی زیادہ پایا لیکن جو بلکہ ٹھوس قسم کے مضامین ہوتے تھے جو خصوصا ہمارے خطے کی معیشہ سے بیعث کرتے تھے وہ اکانومسٹ ہی دیا کرتا تھا تو اکانومسٹ میں سے ایک ہفتے ہر ہفتے نہ ہم بدھ والے دن نوائے وقت میں ایک انگریزی پیج شائع ہوتا تھا جو انتخاب ہوتا تھا مختلف مضامین کا جو دنیا بھر سے ہم انگریزی پرچوں سے کرتے تھے انڈیا ان سے اور یہ دوسرے جو نوز ویک ٹائم اور اکانومسٹ اور اس طرح کے بے شمار پرچوں سے کیا کرتے تھے اخبارات جو انڈیا کے ہوتے تھے انگریزی ان سے کیا کرتے تھے تو وہ یہ پورا پیج میں بناتا تھا اس لیے خاصی چیزیں نظر میں رہتی تھیں اب چونکہ ایسا کچھ تو رہا نہیں اور پھر سٹیڈی کا جو میار بھی بدل گیا پھر اپنی ترجیہ بھی بدل گئی تو اس طرح ذرا کمی توجہ جاتی ہے لیکن پچھلے دن یہ جو اکانومسٹ نے ٹائٹل شائع کیا ہے یہ چھبیس مارچ والے شمارے کا اس کا خاصہ غلغلہ مچا تو مجھے پھر وہ پڑھنا ہی پڑھا کہ آخر دیکھوں تو سی اس میں کیا ایسا طفان آگیا ہے ناظرین اکانومسٹ کے المناٹی پیپر ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس ملک کا پاکستان کا سب سے بڑا سب سے مقتدر جو میڈیا گروپ ہے وہ ہر سال ان کے تعاون سے ایک میشت نامہ سلانہ جاری کرتا ہے آج کل بھی اس کا اشتہار اس اخبار میں آدھے آدھے پیج پہ لگ رہا ہے جس میں وہ پاکستان کی قسمت کا پاکستان کی میشت کا تیین کرتے ہیں اور لائن آف ایکشن دیتے ہیں اور یہ جو ان کا سلانہ یہ ہوتا ہے نا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تفسرہ یا آگے اگلے جو امکانات ہوتے ہیں یہ پاکستان کے تمام بڑے بڑے جو اداریں ہیں نا جو اس سے جس میں پاکستان کی فرانبیسی کے لوگ بھی شامل ہیں اور ڈپلومیٹس بھی شامل ہیں اور یہ اکانومسٹ بھی شامل ہیں ان سب کی میزوں پہ یہ وہ پڑے یا نہ پڑے لیکن روب داب کے لیے نا وہ چار پانچ سو روپے کا دیتے ہیں تو وہ رکھ دیتے ہیں ضرور سامنے تاکہ ان کو پڑا لکھا سمجھا جائے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کوئی معمولی پرچا نہیں ہے جس کو اور یہ جو ہمارا جس اخبار کا میں نے ذکر کی ہے میڈیا گروپ کا ان کا اخبار ہر ہفتے ایک بلکہ میرے درکھارہ شاید آج کا روزان نہیں کر رہے ہیں اس کے کسی نہ کسی مضمون کا اردو ترجمہ بڑا زبدست کر کے شائع کرتا ہے ہاں جی ماشاءاللہ اس نے اس اکانومس کے اس شمارے کو جس میں جس کا انوان اور اوپر ٹائٹل لگا کے تو ایک ہاتھ ہے جس نے انسان کے گلے میں غلاموں کی طرح رستی ڈالی ہوئی ہے اور اس بند غلام نے آگے کتے کے گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہے وہ بلکہ انہوں نے تشبیح دیا ہے کہ ہم نے ایک کتے اور انسان کو نا ایک جتنا کتہ وفادار ہے نا انسان کا اتنا ہی اس کو جو اوپر انسان کے گلے میں پٹا ڈالنے والا ہے جو امین کے جو ہماری ان کی جو عالمی حکومت ہے یا جو ان کا نیو ورڈ ڈالر ہے جو ان کا بادشاہ نمرود فراؤن جو بھی بنے گا اس کو اتنا ہی اس کا تابع دار رہنا پڑے گا جو اتنا کتہ اس انسان کا تابع دار ہے کیونکہ اس نے انسان کے گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہے اچھے ناظرین یہ میں نے حمد کر کے نا اس اس کا کچھ مطالعہ کاری لیا ہے میں نے کہ یا دیکھو تو سی تو میں نے مجھے نا اس میں پانچ چیزیں جو میں بار بار آپ کو ذکر کرتا رہتا ہوں وہ نمائے نظر آئی ہیں اب اس کے بعد جب انہوں نے پوری دنیا آپ کو ایسے اکٹوپس کی طرح جکڑ لیا ہے تو مجھے ان میں پانچ چیزیں نمائے نظر آئی ہیں میں نے پانچ جو آپ صبح کو پہلے بیان کر دی ہیں اب اب جو میرے جو مجھے لوگ ریگولر دیکھ رہے ہیں ان کو تو پتایا تو میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں شروع یہاں سے کروں جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا جیسا کہ فلانے ٹی وی نے آپ کو دعویٰ کر دیا جیسا کہ ہم آپ کو شروع سے بتاتے آ رہے ہیں جیسا کہ یہ ہے جیسا کہ وہ ہے میں ابھی جاؤ گا وہ گورنر سے مل کر آ رہا تھا وہاں مجھے کیمپیاں ملے وہ میرا انداز نہیں ہے اور انہوں سے ملتے بھی نہیں ہیں اللہ کے رہے ہیں ملے بھی تو میرا یہ انداز نہیں ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے بتالے مشاہدے اور جو میرا حلقہ عباب میں پڑے لیکھیں لوگ ہیں ان کی طرف سے جو کچھ مجھے شیعر کیا جاتا ہے اللہ ان کو سلامت رکھے اس کی بنیاد تھی آپ سے حقائقات کر دوں اچھا تھی پہلے تو ان کا دعویٰ اس پرچے نے کر دیا ہے کہ بھئی اب ہم نے دنیا کو جو ہے نا وہ ورڈ کو کنٹرول کر لیا ہے اور وہ ایک مسکرے کی طرح تو مسکر اڑا رہا ہے دنیا کا اور بتا رہا ہے کہ جناب کہاں گی یہ تمہاری بڑے بڑے تنکترخانیاں تمہارے جناب یہ دعوے اور وہ دعوے اور تمہاری معیشت میں تھے اور تمہاری معاشرتیں اور تمہاری پلیسیاں اور تمہاری ایٹمی پروگرام اور تمہارے ہم نے ایک ہی جھٹکا دیا تمہیں ایک کرونا کا اور تمہیں لمبا کا دیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب جو دنیا ہمارے کنٹرول میں آگئی ہے نا تو اب یہ ہے کہ جو ہمارا ون ورڈ جو ایجنڈا ہے نا وہ پورا ہونے والے ہیں کیونکہ ہمارا مسیحہ جو آنے پال ہے اسرائیل کے ربی جو بڑا ربی ہے اس نے تو یہ بتا دیا ہے کہ وہ قریبا آئی چکا ہے اور آپ نے وہ کسنجر پتہ نہیں کہاں سے کبھر سے پہی پہی اس کے دن دو سو سال یار عمر ہو گئی ہے میں انہوں سے قطر سے جب میرا شور بالا ہوا ہے میں اس کو دیکھنا ہوں تو ان دنیا شاید یا امریکہ کا وجید خارجہ تھا یا دنیا کے ہر پھڑے واضحی میں اس بندے کا نام آتا ہے یہ کیا چیز ہے اس کو کون سا ٹیکہ لگا دیا ہے شیطانوں نے کہ یہ ابھی تک زندہ اور قیم دہم ہے دماغی طور پر یہ چلا رہا ہے اس کا یہ جو علمیناٹی جو سسٹم ہے فری میرسن سسٹم ہے ون ورڈ سسٹم ہے اس میں بڑا اہم کردار ہے اچھا جی بنیادی تو ظاہرہ معاملہ وہیں ختم ہوتا ہے اسرائیل پہ جا کے ان کا منصوب ہے ناؤزو بلا حیکل سلمانی کا کہ وہ مسجد اقصہ کو شہید کر کے حیکل سلمانی بنائیں گے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہ طریقہ وارداز ان کا کیا ہوگا کہ ایسا تاثر مجملہ ہے جیسے وہ یو این کوئی نہ آیا یونیٹیڈ نیشن کو کہ جو اوپر یہ جنرل سیکرٹری نام کی چیز ہے نا اس کو ابھی دور سے تو ان کی کٹھ پتلی ہوتی ہے وہ لیکن اب وہ خود اس پہ تخت پہ آکے بیٹھ جائیں گے روسیلز کا کوئی بیٹھ جائے گا کوئی اور اس طرح کا کوئی بڑا آکے بیٹھ جائے گا بنا بیٹھ جائے گا جو ان کے بڑے تینچار مامی ہیں نا بڑے بڑے تیرہ خاندانوں میں سے جو آئے کا دو وہ آکے بیٹھ جائیں گے یہ ایک کمپارٹمنٹیشن کریں گے جی اس کی یو اینوں کی غریب ملکوں کے لیے یہ میار ہے امیر ملکوں کا یہ ہے جو درمیانے ملکان کا یہ ہے ترقی پسندوں کا یہ ہے ترقی پذیر ملک کا یہ ہے افریقہ کا یہ ہے اور اس کے مطابق ان کو ان کا ایک سسٹم آف لائف تیر کریں گے جو بہرحال 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 یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم چلا کر دکھائیں گے ایک آقوں میں بات بتاؤں جو میں چونکہ میں اختصار کر رہا ہوں میں آپ کو بتایا شروع سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں انقلابیں فرانس سے لے کے تو یہ کمیونیزم تک لینن مارکس والے جتنے بھی انقلاب آئے ہیں یہ سب یودیوں نے لائے ہیں ان سب کے پیچھے ان کا دماغ ہوتا ہے یہی ہوتی ہیں انہی کی طاقت ہوتی ہے یہ جو لینن اور جو مارکس جو کارل مارکس تھا وہ تو آپ کو بتایا یودی تھا جس نے یہ کتاب بھی اس پہ سوشلزم پہ یار وہ لکھی ہوئی ہے کیا نام اس کا وہ بھی یودی تھا اور مارکس اور لینن یہ سب یہ سب جیو ہیں ان کے پیچھے جو دماغ ہیں سارے جیو ہیں پلاننگ ساری جیو ہیں انہوں نے کیا کیا ہے دیکھیں انقلاب فرانس سے انہوں نے پہلے مزدور کو انگلی دے کے کھڑا کیا جب وہ سنتی انقلاب لائے ہیں یہاں یوکے میں اور فرانس میں اس کو انگلی دے کے کھڑا کیا چلو 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 اپنی حقوقی بات کرو کیونکہ چھوٹا سرمایہ دار تھا نا کرخانے کرخونے جو بچاری ہوتے تھے انہوں نے ان کے یونین بازی کرائی یونین نظرن کرایا اس کے بعد وہ جتنے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے جتنے پڑا جگتے تھے وہ جو ان کے وہ تیرہ ہیں خاندان انہوں نے وہ اپنے قفضے میں کر کے اب انہوں نے ان کو جناب کہا کہ یہ تو سرمایہ داری تو نظام ہی بڑا برا ہے یہ تو اس میں انسان کو کتا بنا دیتا ہے کمیونزم اللہ برابر کا ہوگا سارا کا جناب مساوات آئے گی اور یہ آئے گا وہ آئے گا اور کمیونزم کے چکر میں سوشلزم کا چکر میں انہوں نے جتنے لوگوں کے پاس جو ٹوم با چھلے رہے ہیں گوٹھیاں پیسہ جو بھی کوئی شکیم دیتی اسی وہ کھڑپ کر کے حکومت کے پیٹ میں ڈال دی اپنا وہ بنا کے ایک پٹولا بڑا سا لوگوں کا سن نا سن اسے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ انسان کی جو بنا دیتی ضرورت ہے کہ گھار ہے نا تمہیں کسی کا شیرنگ کرا جائیں کتنے بند ہیں تمہارے خاندان کے پانچ ہیں پانچ بندوں کے لیے دو کمریاں تین کافی ہیں ایک بیلڈنگ میں اس بچارے کا اپنا جو اس نے زندگی میں لگا کہ اس کی دادے پر دادے نے پچاس کمروں والا میر بنایا تھا بیس کمروں والا بنایا تھا اس میں پندرہ پندرہ تھی چھے تین تین آٹھ اٹھ خاندان تین تین کمروں میں گزا کر مساوات قیم کر دی ان کو دے دیا بھائی جان یہ ٹوکن ہے اس سے تم انڈے ڈاوٹی شیمپو جو انسانی ضرورت ہے وہ بھی لسٹ ان کو دیئے یہ خرید لیا کرنا اتنا اتنا تمہارا بنتا ہے اور اس کے بعد بھائی جان یہاں تم ڈاٹروں انجینئروں تو جنم میں جاؤ ہمیں کوئی لینا دینا نہیں اٹھو اور جا کے جناب یہاں کمیس سے اور وہ کمیونٹی اس میں جاؤ اتنا خیت تم نے اتنی زمین ہے اس میں گندم اگاؤ اس میں جو وہ چیز کہیں اگاؤ اس میں سے اتنا تم نے کھانا ہے اتنا ریاست تم سے لے گی اور اسی پہ تمہاری زندگی چلے گی پرائیویٹ پراپٹی کوئی نیت تمہاری جو کچھ تمہارے پاس ہے سٹیٹ کا ہے انہوں نے سورا کچھ ہوں سے لے کے پھر جب دیکھا کہ یہ تو اب اب جناب اس وقت ضرورت تو یہ تھی اب ضرورت یہ ہے کہ جناب یہ چھوٹی چھوٹی جو نا بوت بناو ان کے اوپر نمرود فران بن کے بیٹھو تو انہوں نے جناب اس کے خلاف سے شروع کرا دیا یہ جناب جہاں شروع ہو گیا ان خلاف آ گیا روس نے عملہ کر دیا رفانستان پہ امریکان نے کر دیا فوجیں بھی دی مجاہدین آ گئے مسامہ بن لادان آ گیا القیدہ آ گئی اور یہ آ گیا پھر دائش آ گئی پھر یہ آ گیا ٹھن 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 کر کے اس کا بربر کر کے تو نیا نظام اپنا اصل منصوبے کے طرف یعنی ون ورڈ گورنمنٹ کے طرف ان کو لے آئے ہیں اور آپ ہنری کسینجر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جانا بات یہ ہے کہ بس کافی ہو گئی اب ہمارے پاس اور وقت نہیں ہے بڑی بات یہ دنیا کی بات نہیں ہے پہلے تو ہم نے نا سات چار بلین جو ہے نا ان میں سے وہ کم کرنی ہے ویکسین کے ذریعے نینو چپس کے جو وہ آگے میں کوئی داتا ہوں اچھا جی دوسرا جو ون ورڈ گورنمنٹ کا باقل بڑا منصوبہ ہے جو اکانومسٹ ہمیں یہ بتا رہا ہے جو آپ کو یہ فقیر آپ کو متعدد مطلبہ بتا چکا ہے وہ انسانی ازادی وہ کہتے ہیں جی یہ یہ مادر پیدر ازادی جو دی تو ہم نہیں تھی لیکن یہ ہمیں بھائی کب پسند نہیں ہے اس سے تو بڑے مسائر پیدا ہو رہے ہیں تو اب تمہاری معیشت معاشرت تمہارا چلنا پھرنا آئی ہے ایم ایف ورڈ بینک کہتے ہیں سب ہی کچھ ان کے پاس ہے اب چونکہ ہمارا مسیح بھائی جان آگیا ہے تو اس لیے یہ بھی تمہاری میربانی وہ اس کو ہی دے دو وہ خود ہی ٹھیک کر لے گا بس تمہیں دو ڈور روٹیاں تین اڈے اتنا ایک ٹوکر ملے گا ڈالو میٹر میں اتنی بجلی چلا ہوگی اس سے زیادہ چلا ہوگی تو بائی جن پکھا آس سے جننا پڑے گا نہیں ملے گی گیس اتنی ملے گی یہ ملے گی اس سے زیادہ کتن جاز نہیں ہے اب بچہ نہیں پیدا کرنا خبردار بچہ پیدا کیا تو اس کے متبادل گندے جنسی کام کرو جیسے بچہ پیدا نہ ہو جنسی تسکین تمہاری جانوروں والی ہو جائے جانوروں کی طرح جنسیت پہ تم لگے رہو اور جناب تمہارا معاملہ چلتا رہے اچھا جی تیسرا جناب جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ پہلے کے اب یہ اس کے بعد یہ کریں گے اس کو تو یہ فلم تھی نا یہ کونٹیجیس کونٹیجین کونٹیجین فلم تھی جو انہوں نے اس پہ بنائی تھی یار اس پہ اس کی ویکسین وغیرہ کے چکر میں کرونا شروعنا کے اس کا مجھے ایک ڈالاغ یاد آپ یہ دیکھیں جو فلم یہ دیکھیں گے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں کچھ اور سوچنے سمجھ کے اس کا مجھے ایک ڈالاغ یاد آ رہا ہے جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ وہ لڑکی کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو مجھے میرے پاس چونکہ ویکسین نہیں ہے تو اس طور پہ میرا موسم سرما برباد ہو گیا تو مجھے اس کا مطلب گھر میں رہنا پڑے گا وہ کہتے ہیں جی لائف ویڈاؤٹ وینٹر اگر وہ آپ انہیں ان کے وہ ریکوارمنٹ پوری نہ کی تو پھر لاکڈاؤن آپ کی قسمت بن جائے گا گھر سے نکلنا ہے تو وہ اس کے وہ ٹکا بھی لگاؤ ناک میں سے مو میں سے وہ آپ کے نینو چپس ڈالیں ٹکے کے ذریعے وہ ویکسین میں پتہ نہیں کیا کہ آپ کو جسم میں ڈالیں بہرحال انہوں نے آپ کو آپ کی مومنٹ کو آپ کے سانسوں کو آپ کا جسمانی نظام کو آپ کے چلنے پھرنے کو آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو آپ کے بیڈ روم کو آپ کے واش روم کو ننگا رکھنا ہے آپ نے سامنے ٹونٹی فور آور تاکہ آپ کو ایک لمحے کے لیے تنہائی نہ ملے جہاں آپ کوئی ان کی مرضی کے بغیر غلط صحیح کا تصور چکے ان کا یا ان کی مرضی کے بغیر آپ کوئی کام کر لیں اور اس کے لیے انہوں نے سارا لیا ہے فائیو جی کا ہاں گو تھا آج کل یہ ٹیلی نور اور زونگ والوں نے پاکستان میں فائیو جی کا اشتیار شروع کر دیا ہے میں شوری شروع کر دی ہے اور میں نے آپ کو وہ ویڈیو پچھلی بنائی تھی جس میں یہ بل گیٹس کہہ رہا ہے کہ میں نینو چپ سے ان کے جسم میں داخل کروں گا اور جو نینو چپ سے جناب یہ ہو جائے گا وہ جو انسان کے بچے بن جائیں گے یہ ہماری مرضی سے سوچا کریں گے ہماری مرضی سے راہ کریں گے اور جناب ہماری مرضی سے ہی چرا پھریں گے اٹھا بیٹھا کریں گے اچھا یہ کام سارے کابو نیجی جب وہ کہتے ہیں کہ ستر پرسنٹ جو دنیا ہے نا یہ اس سے وائرس سے متاثر ہو جائے ابھی شاید ستر پرسنٹ ہو نہیں ہوئی تھوڑے سے قصر ہے جیسے اللہ کا شکر ہے پاکستان نے کنٹرول کر لیا بروقت اور بھی ملکوں نے کر لیا کچھ اچھا پیچھے آپ کو آتا ہے نا ہم نے یہ کہہ دیتا ہے یہ دھوپ میں مر جاتا ہے دھوپ میں دیکھنا افریقی ممالک میں اثر نہیں کرتا وہ جناب گمبیا سے اور ٹھمبیا سے اور ٹمبک ٹو سے اطلائیں آنے شروع ہو گئی ہیں کہ یہ وہاں دو سو مر گئے وہاں تین سو مر گئے ان لوگوں کو پتہ ہی نہ لگ جائے ہم نے تو ویسے ان کو ٹریش کرنا تھا تو چلو ان پر بھی چار پیسے خرچ کر لو وہاں بھی دو چار کیاب سول پھینکا ہو جا کے اب وہاں سے بھی اطلائیں آنا شروع ہو گئی ہیں سارے دنیا کو یار انہوں نے بربر کر دیا ہے انسانوں نے اللہ ان کو بیڑا غرق کرے ان کو اچھا جی یہ اتنی کالی ہے ان کو اس سسٹم کی کہ انہوں نے نا ٹرمپ صاحب نے اپنے دو کارے خاص جاس میں انہوں نے بتایا نا بھیجے ہیں وہاں اسرائیل کہ وہ ربی صاحب سے پوچھ کی او بھائیزی کتنی دیر رہ گئی ہے تو ربی نے کہا وہ آ گیا ہے میری ملاقات ہو گئی ہے ابھی وہ ظاہر نہیں ہم نے اس کو کرنا ظاہر ہم کریں گے جب ہم نے یہ حکل سلمانی جو نا بنا کے پھر اس کو کہیں گے خوش آمدیت کہیں گے اور کہیں گے آج ہو جی بھائیزی آن آکے بیٹھ جاؤ اپنا اقتدار سنبھال لو اچھا صاحب یہ ہے جو میں نے جو اس یہ جو بڑا خپ پڑی ہوئی ہے نا اکانومسٹ کے شمارے کی جو سخص کیا اس میں کوئی چیز نہیں تو مجھے نہیں لگی یہ ساری چیزیں تو ہم نے آپ کو بتائی دی تھی اور میں نے کیا بلکہ درجل لوگ یہ بتانے پہ لگے ہوئے ہیں اور اپنی اپنی صداد کے مطابق ہاربندہ بات بھی کرتا ہے تو بنیادی بات ناظرین اکرام جس یہ ہے میں آپ کو بتا دوں جس کو پنجامی میں کہتے ہیں نا سو اتھر ساتھ یا سریر دگنڈ ہے انہوں نے ابھی آپ کی جان نہیں چھوڑنی ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس مرتبہ عید بھی ہمیں پڑھنے دیں گے اللہ تعالی ہمیں معاف کرے یہ تو قربان نہیں ہے کہ تاکیہ سے حسلہ جاتا نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حمد دے ہدایت دے اور ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا کرے دشمن کے ارادے بہت پکی ہیں اس نے تو اس سسٹم کو ہائی جیک کر لیا آپ سے درخواست ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اب آپ میں تشہیر فرمائیں اور میرا ساتھ دیں جزاکم اللہ خیر